بھلے ہی بولی وڈ ایکٹرس مہیمہ چودری پشلے ایک دشک سے فلموں کی دنیا سے دور ہے مگر آج بھی ان کی چھوی لوگوں کے دلوں میں بستی ہے جو انہیں نئی فلموں میں دیکھنا چاہتے ہیں مگر کینسر ہونے کی وجہ سے یہ کوئی بھی فلم سائن نہیں کر پا رہی تھی پر اب انہیں لے کر ایک بہت بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے کہ اب کینسر مکت ہونے کے بعد یہ ایکٹرس کنگنا راناؤت کی نئی فلم میں بڑا رول کرنے والی ہیں جس میں انہیں ایک بار پھر اپنا لک آزمانے کا موقع مل رہا ہے تو آخرکار کون سی ہے وہ نئی فلم اور کیا ہوگا اس میں مہیمہ جی کا رول چلی آپ کو بتاتے ہیں پر اس سے پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں نبے کے دشک میں بولی وڈ پر راج کرنے والی خوبصورت ایکٹرس مہیمہ چودری نے پردیز دھڑکن اور باغوان جیسی کئی سپر ایٹ فلموں میں کام کیا تھا لیکن ایک دشک سے ادھک سمیے سے وہ لائم لائٹ سے دور تھی ایسے میں کچھ سمیے پہلے ہی ابھی نیتان اپم کھیر دوارہ شیئر کی گئے ایک ویڈیو میں یہ خلاصہ ہوا تھا کہ انہیں بریسٹ کینسر ہوا ہے جس کے اچھے علاج اور کینسر مکت ہونے کے بعد وہ اب ایک آگامی فلم ایمرجنسی کے ساتھ بولی وڈ میں واپسی کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں جس میں ایک خوبصورت ایکٹرس کنگنا رانوت کے ساتھ کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گی جہاں سے ان کا پہلا لکھ بھی سامنے آ چکا ہے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ اپنی نئی آنے والی فلم ایمرجنسی میں مہمہ چودری پپل جیکر کا بڑا کردار نبھائیں گی پپل اندرہ گاندھی کی قریبی دوست اور وشوسنی رہی ہیں ایسے میں اپنے کردار کے بارے میں مہمہ نے بتایا کہ جائے کر شریمتی اندرہ گاندھی کی بچپن کے دوست تھیں اس لیے میرے سین وہ ہیں جہاں آپ کو ایمرجنسی کے دوران اس مہان راجنیتہ کا غیر راجنیتک پکش دیکھنے کو ملے گا اتنا ہی نہیں ایکٹرس مہمہ چودری نے کنگنا رانوت کے ساتھ کام کرنے کے اپنے انبھاؤ کو شیئر کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کنگنا کے ساتھ کام کرنا ایک انبھاؤ ہے کیونکہ وہ اتنی آسانی سے کئی چیزیں کرتی ہیں وہ شریمتی اندرہ گاندھی کا اتنا مہتپون راجنیتک کردار نبھا رہی ہیں اتنا ہی نہیں وہ خود اس کا نردیشن کر رہی ہیں اور اسے پروڈیوز بھی کر رہی ہیں مجھے انہیں اور ان کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھ کر بہت طاقت ملتی ہے تو دوستو اتنے سالو بعد ایکٹرس مہمہ چودری کو سکرین پر دیکھنے کے لیے آپ کتنے ایکسائٹڈ ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ایسی لیٹسٹ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں